لَقَنِ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةً اللہم بارک على محمد وعلى محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو کا اولی عزیز ناظرین السلام علیکم ہمارا اگلا باب ہے کمزور فقیر اور گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان دوبارہ سن لیجئے کمزور فقیر اور گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان آج اسی شخص کی عزت ہوتی ہے جو بڑا مالدار ہو جو بڑا ٹچن ٹیک ہو جو اچھی گاڑی رکھتا ہو جو شاندار گھر رکھتا ہو شاندار پرسنیلیٹی رکھتا ہو لیکن اللہ کے نسدیک یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی اس باب میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کمزور فقیر اور گمنام مسلمان جو ہیں ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے کیا مقام ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ لو جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور تیری آنکھیں ان سے ادھر ادھر نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غریب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے جو روسائے قریش تھے انہیں اس بات میں اپنی بیزتی لگتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غریب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی محفل میں آئیں یا آپ سے کوئی بات کریں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ پہلے ان کو ہٹائیں تو تب ہم آپ کی بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت اتاری تھی کہ اے نبی تم نے ان غریب صحابہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا اللہ کو علم ہے کہ ان کے دلوں میں دین کی کتنی محبت ہے اور وہ کتنے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں آپ ان کی ظاہری حالت پہنا چاہیے ان کے ایمان کی حالت کو دیکھئے تو اس موقع پہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی ان کی آپ پروانہ کیجئے جو روسائے قریش ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہی آپ نے جڑے رہنا ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں صبح اور شام ہر وقت اللہ کی رضا کے لئے عمل کرتے ہیں تو یہ لوگ اللہ کے نسدیک زیادہ اہم ہیں حدیث نمبر دو سو چبون ہر سب ان وحب سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا ہر کمزور آدمی جو کمزور سمجھا جاتا ہے وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں پھر جب خود ہی جواب دیا ہر تندخو سرکش بخیل اور متکبر شخص ہاں جی جنت میں جانے والوں کی صفات کیا ہیں اور جہنم میں جانے والوں کی صفات کیا ہیں یہ قرآن مجید کا بڑا اہم موضوع ہے قرآن مجید میں اکثر ایک ہی صفحے پر یہ موضوع آ جاتا ہے ہر صفحے پر یہ موضوع آ جاتا ہے تو یہاں حدیث میں اب جنتیوں کی چفات کیا بتائی جا رہی ہیں ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے نہیں لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن وہ اتنا متقی ہوتا ہے اور اللہ کا اتنا پیارہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پوری کر دیتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ اتنا اہم اور اتنا پیارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ اگر وہ قسم کھا لے اللہ پہ یقین کر کے اللہ کی قسم اللہ میرا فلان کام ضرور کر دیں گے میں آپ کو بتاؤں میں ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ایک خاتون تھی میرے سے انہوں نے درست کی درخواست کی کہ جی آپا جی فلان وقت ہمیں ٹائم دیجئے میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ دن کا وقت رکھ لیجئے کیونکہ میرے پاس پچھلے پہر میری مجبوریاں ہوتی ہیں میں گھر سے نہیں نکل سکتی میرے کچھ اپنے مسائل ہوتے ہیں میں صبح کے وقت موجود ہوں صبح میں نے ان سے کہا ایک دو بجے تک آپ میرے سے ٹائم لے لیجئے وہ کہنے لگی نہیں میرے ہاں تو ہر مہینے کی پہلی منگل کو اثر سے لے کے مغرب تک درست ہوتا ہے تو آپ میرے پاس سرور آئے ہیں انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا انہوں نے مجھے دو دفعہ کہا میں نے بڑی میرا مطلب مرمی کے ساتھ میں نے انہیں اپنی معذرت پیش کر دی ہوا کیا کہ وہ جب انہوں نے ایک دفعہ بھی کہا دو دفعہ بھی کہا تو مجھے وہ یوں اپنی جو تھا نا چادر پھیلا کے کرے لگی اچھا پھر میں اللہ سے کہوں گی میں کہتی ہوں انہوں نے اس انداز سے کہا میں ڈر گئی میں نے انہیں کہا آپ جب چاہتی ہے نا آپ میرے صدرست کا ٹائم لے لیں تو میں آج بھی وہ خاتون میری آنکھوں کے سامنے ہیں کہنے لگی میں پھر اپنے اللہ سے کہوں گی آپ میری بات نہیں نہ مان رہے ہیں میں اللہ سے کہوں گی اور میں واقعی ان کی بات سن کے تو میں ڈر گئی میں نے کہا آپ جو کہتی ہیں جیسے کہتی ہیں میں اس کے لئے حاصل ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا کی نظر میں وہ اتنے اہم نہیں ہوتے لیکن وہ اللہ سے اپنی باتیں منوا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ پہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ اسے پوری کر دیتے ہیں تو جو جہنمی کون ہیں ہر تیز مزاج والا سرکش آدمی جو کسی کی سیدھی بات کرے ہی نہ اور پھر بخیل مال جمع کر کر کے رکھنے والا کسی کو نہ دے کسی کو اتنا فائدہ نہ دے اپنے پاس سے نہ مال کا فائدہ دے نہ اپنے رویے سے فائدہ دے اور متقبر شخص تکبر کرنے والا یہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ اکٹھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے جو شخص بخیل ہوتا ہے عام طور پہ متقبر بھی ہوتا ہے اور جو شخص متقبر ہوتا ہے وہ عام طور پہ بدمزاج بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنا تکبر قائم رکھنے کے لیے بدمزاجی غصہ اور اس طرح کی کام بھی کرنے پڑتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ دوزخ میں جانے والوں کی صفات ہیں اگرچہ یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں اگرچہ یہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہوں جیسے ہم نے منافق کی صفات پڑھی تھی منافق جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور اسے اپنی زبان پہ قابو نہیں ہوتا اسی طرح یہ دوزخ میں جانے والوں کی تین صفات اور کہ وہ متقبر ہوتا ہے بخیل ہوتا ہے نہ اپنے مال سے کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہ اپنے رویے سے کسی کے لیے آرام دے ہوتا ہے اور ترکش تیز مزاج یہ صفات ہیں دوزخ میں جانے والوں کی حدیث نمبر دو سو چھپن حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ میں جگڑا ہوا جہنم نے کہا میرے اندر سرکش اور متقبر انسان ہوں گے وہی بات جو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھی ہے پچھلی حدیث میں ہم نے تین صفتیں پڑھی ہیں دوزخ میں جانے والوں کی بخیل آدمی متقبر آدمی اور تیز مزاج سرکشات میں تو جہنم نے کہا میرے اندر سرکش اور متقبر لوگ ہوں گے جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان خود فیصلہ فرمایا جنت سے کہا تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور دوزخ سے کہا کہ تُو جہنم ہے تُو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور تم دونوں کا برنا میری ذمہ داری ہے اب اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھریں گے اللہ تعالیٰ دوزخ کو بھی بھریں گے جنت میں جانے والے کون سے لوگ ہیں آجس منکسر المزاج ایسے کمزور لوگ جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے جنہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تو ایسے لوگ جنت میں جانے والے متوازو منکسر المزاج اور دوزخ میں جانے والے بخیل متقبر سرکش تندخو غصے غصہ بر کیونکہ تکبر کا ایک حصہ غصہ بھی ہوتا ہے تو تم دونوں کا برنا میری ذمہ داری ہے اب یہ جو ان دونوں کا برنا اللہ کی ذمہ داری ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جنت کتنی وسی ہے اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دوزخ کتنی وسی ہے جنت کتنی وسی ہے آئیے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں جنت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین اور اسمان ہے جنت کی چوڑائی زمین اور اسمان ہے اسمان یہ ہماری زمین ہے زمین کے اوپر اسمان ہے پہلا اسمان دوسرا اسمان تیسرا اسمان چوتھا پانچمہ چھٹھا ساتمہ تو ایک اسمان اور زمین کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اسی طرح دونوں اسمانوں کے درمیان پہلے اور دوسرے اسمان کے درمیان پھر پانچ سو سال کا فاصلہ ہے تیسرے اور چوتھے اسمان کے درمیان پھر پانچ سو سال کا فاصلہ ہے آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ انچائی میں کتنی انچی جنت چلی جائے گی زمین کے اوپر سات اسمان یہ تو صرف اس کی چوڑائی ہے اور آپ کو پتہ چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے اب ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جنت کتنی وسیع ہوگی متفاقلہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو آخری آدمی داخل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا جتنا اور دس دنیاوں جتنا مزید عطا فرمائیں گے یہ بڑی مفصل حدیث ہے وہ آدمی جل کے کوئلہ ہو چکے ہوگا اللہ تعالیٰ اسے آپ حیات میں ڈالیں گے اور پھر وہ وہاں سے دوبارہ اگے گا اور دوبارہ اگے پھر وہ جنت کے قریب جائے گا وہ دیکھے گا جنت تو بھریوی ہے اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تو جنت میں داخل ہو جا وہ بار بار اللہ سے دعائیں کرے گا پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت تو بھریوی ہے میں اس میں کہاں داخل ہوں اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تیرے لیے اس دنیا جتنی اور دس دنیا اور وعشر ومسالحہ دس مزید دنیاوں جتنا یعنی گیارہ دنیاوں جتنی تمہیں جنت میں جگہ ملے گی اور یہ کس جنتی کے لیے ہے جو سب سے آخری جنتی ہے تو جو سب سے آخری جنتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ گیارہ دنیاوں جتنی وسی جگہ عطا فرما رہے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دینے ہیں انبیاء صدقین شہداء اور صالحین ان کی پھر میرا خیال ہے ان کو اللہ تعالیٰ گیارہ دنیاوں کی بجائے شاید ہزار دنیاوں جتنا دیں گے یا شاید اس سے بھی زیادہ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ ہے جنت کی وسط اور جہاں تک دوزخ کی وسط کا میں آپ کو بتاؤں دوزخ کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت والے دن دوزخ کو لایا جائے گا اس کی ستر ہزار لگمیں ہوں گی آپ یوں سمجھ لیجئے ستر ہزار ہینڈل ہوں گے اور ہر ہینڈل کو ستر ہزار فرشتوں نے تھاما ہوگا اندازہ کر لیجئے کہ کتنی ہے ہمارا دماغ اس کی وسط کو نہیں پاسدتا اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر گئی وہ کہے گی نہیں میں نہیں بھری ابھی مجھے مزید چاہیے لوگ جو میرے اندر آئے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنی پڑلی رکھیں گے اور پھر دوزخ اپنے کناروں سے سمٹنا شروع ہو جائے گی تو دوزخ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور جنت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان ہے جن لوگوں پہ اللہ نے رحمت کرنی ہے ان کو اللہ جنت پہ ڈالیں گے اور دوزخ اللہ کا عذاب ہے جن لوگوں کو اللہ نے عذاب دینا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی جنت میں ڈال دینا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دینا اور اپنی دوزق سے اللہ تعالی بچا لینا اپنی دوزق سے بچا کے اللہ اپنی جنت میں داخل فرما دینا اللہ تعالی یہ صرف اور صرف تیری رحمت کے ساتھ ہے اور تیری توفیق کے ساتھ ہے حدیث نمبر دو سو پچ پر ابو العباس سحل بن سعجد سے روائے تھے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا تیری شخص کے بارے میں کیا رائے ہے اس نے کہا معزز لوگوں میں سے ہے اللہ کی قسم یہ قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کر لی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس شخص کا تعلق فقیر مسلمانوں سے ہے یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی گزرتا ہے جو بڑی اچھی پرسنالیٹی والا تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہیں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ معزز آدمی ہے کسی کو نکاح کا پیغام دے گا لوگ قبول کر لیں گے اور کسی کی سفارش کرے گا لوگ اس کی سفارش بھی قبول کر لیں گے یہ اگر کہیں بات کرے گا لوگ اس کی بات بھی سنیں گے اس کی پرسنالیٹی دیکھ کر اور ایک آدمی تھوڑی در بعد پھر گزرا وہ فقیر مسلمانوں میں سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا ہاں بھئی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں پہلے والے نے ہی جواب دیا یا رسول اللہ یہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے کوئی اس کی پیغام نہیں قبول کرے گا اس نے کسی کی سفارش کی کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا اور اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کوئی نہیں سنیں گا یہ باتیں دونوں باتیں ہو گئیں ایک معزز شخصیت والا اور ایک یہ نسبتاں کم تر شخصیت والا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بر کے آدمیوں سے بہتر ہے زراد غور سے سنیے جو پہلے والا شخص ہے جو دیکھنے میں بڑا معزز لگتا ہے اس شخص جیسے لوگوں سے پوری دنیا بر دی جائے پوری دنیا کی عبادی کتنی ہے آج دنیا کی عبادی ساڑھے سات عرب ہے آٹھ عرب کے قریب ہونے والی ہے تو ایسے لوگ اگر آٹھ عرب ہوں تو یہ اکیلہ شخص ان آٹھ عرب سے لوگوں سے بہتر ہے یہ ہے اللہ کا درجہ ایک نیک آدمی کا اللہ کے ہم لیکن عام لوگ کیا کرتے ہیں انہیں وہی جو ظاہرہ طور پر معزز لگتے ہیں اچھا پہننے والے اچھا اڑنے والے انہیں وہ چونکہ انسان کی نظر کا محدود ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے تو اگر پوری دنیا بھر جائے ایسے لوگوں سے اس پوری دنیا کے لوگوں سے یہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ درجہ رکھتا ہے یہ آدمی ان سے بہتر اللہ کے نزدیک اصل اہمیت ایمان اور تقویٰ کی ہے نہ کہ ظاہری شان و شوکت کی اور حسب نصب کی اس کے علاوہ اس حدیث میں یہ بھی پتا چلا کہ نکاح کے لیے نیک مردوں اور نیک عورتوں کا انتخاب کیا جائے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ کیونکہ اللہ کے ہاں جو ظاہرہ طور پر معزز ہیں لیکن نیک نہیں ہیں ان کی اگر پوری دنیا بھی بھر جائے تو وہ جو ایک غریب آدمی ہے لیکن نیک آدمی ہے اللہ کے نزدیک وہ اکیلا ان آٹھ عرب لوگوں سے زیادہ بہتر ہے سوچنا چاہیے اللہ کے رسول کس طرح سمجھاتے تھے بات کو کس طرح لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی تھی تو اصل بات انسان کے دین کی اور اس کے اخلاق کی ہے جس کا دین اور اخلاق بہتر ہو رشتے کے لیے اس کا انتخاب کیا جائے بجائے اس کے کہ کسی انسان کا مال و دولت یا اس کا سٹیٹس دیکھا جائے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج جب بھی ہم رشتہ کرتے ہیں ہم اسی ظاہر کو ہی دیکھ کے رشتہ کر دیتے ہیں حدیث نمبر دو سو اٹھاور حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا کوئی نوجوان مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا راوی کو شک ہے کہ وہ عورت تھی یا نوجوان دوسری حدیثوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک خاتون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو اس کی بابت پوچھا لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئی آپ نے فرمایا تو تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی اللہ کے رسول اللہ نے صحابہ کی ہمیں شاہ خبر گیری کرتے تھے کوئی نہ ملتا اس کا پوچھتے اگر بیمار ہوتا اس کی یادت کرتے اور اگر کسی مشکل میں ہوتا اس کی مدد فرماتے اور اس کے بارے میں پتا لگا کہ وہ فوت ہو گئی آپ نے فرمایا تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی گویا کے لوگوں نے اس کی وفات کے معاملے کو حقیر سمجھا بیسے بھی ایک اور روایت میں آتا ہے رات کو اس کی وفات ہوئی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کو ضرور ڈسٹرپ کرنا ہے اور اصل بات وہی ہے کہ اس کے معاملے کو حقیر سمجھا اتنا اہم نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ جو لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی تو آپ نے اس پر نماز پڑھی اور فرمایا بے شک یہ قبریں قبروں والوں پر تاریکی سے بری ہوتی ہیں میری ان پر نماز پڑھنے سے یقین اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنی فرما دیتا ہے تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی قبر پر گئے اور آپ نے وہاں پہ اس کے لیے نماز پڑھ کر دعا کی اس حدیث سے آپ کو ایک بات کا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاتون اتنی اہم تھی کہ آپ نے ان کا وفات کے بعد قبر پر جا کر ان کے لیے دعا کی بیسے بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو مساجد کی صفائی ہے یہ اتنا اہم کام ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی لگائی تھی قرآن مجید میں ہے اے ابراہیم اور اسماعیل تم نے اس گھر کو بنا تو دیا ہے آپ کو بتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو تم نے یہ بنا تو دیا ہے اب اس کی واقعیز کی اور اس کی صفائی ستھرائی تمہاری ذمہ داری ہے تم نے اس گھر کو پاک رکھنا ہے اعتقاف کرنے والوں کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے تو لہٰذا یہ مساجد کی جو صفائی ہے یہ اتنا عظیم و شان کام ہے کہ اس کام کی ذمہ داری اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے سپورد کی تھی تو عام طور پر ہم ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے ہم سمائی دیں چلو جی ملازم کر لیں گے ہم سمائی دیں جی ملازم کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری تو شان لائق نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو اتنی اہمیت دی کہ آپ نے اس کی قبر پر آپ گئے اور آپ نے وہاں جا کر اس کے لیے دعا کی اس سے ہمیں ایک بات کا اور بھی پتا چلا کہ نیک لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے اور اگر ایسا نہ ہو سکے مثلا آپ کو اطلاع نہیں ملی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہیں ملی تو اس کی شرکت سے محرومی کی صورت میں اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی دعا کی جا سکتی ہے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے حدیث نمبر دو سو ساٹھ حضرت اسامہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں اور دولت مند روکے ہوئے ہیں البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا اور میں نے دیکھا اب یہ جو جنت اور دوزخ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دفعہ مشاہدہ کرایا گیا نبیوں کو یہ مشاہدہ اس لیے کرایا جاتا ہے کیونکہ نبیوں نے اپنی امت کو جنت کی ترغیب دینی ہوتی ہے اور دوزخ سے ڈھرانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ان چیزوں کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ تو مہراج کے موقع پر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا اسی طرح ایک دفعہ آپ کو خواب میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا جو مختلف عذاب تھے ان کی تفصیل زیادہ موجود ہے یہ کتاب رویا میں یہ احادیث موجود ہیں اور یہ احادیث متفقلیں ہیں اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نمازِ قصوف جب آپ ادا کر رہے تھے اس وقت جنت کا مشاہدہ کرایا گیا تو یہ آپ کو مشاہدہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کرایا گیا ایک دفعہ آپ کو قبر کے عذاب کا مشاہدہ کرایا گیا اللہ کی رسول نے دیکھا دو قبریں تھیں قبروں والوں کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا تو یہ ساری قبریں عالمِ غیب کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس لیے دکھا دیتے ہیں کیونکہ نبیوں نے آگے سے اپنی امتوں کو ان کی دعوت دینی ہوتی ہے جہنم سے بچنے کے لیے ترغیب دینی ہوتی ہے تو جتنا انہیں ان باتوں کا زیادہ علم ہوگا اتنے وہ زیادہ پورا سر طریقے سے اپنی امتوں کو اپنے قوم کو روک سکیں گے تو حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا اور میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ تھے یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور دولت مند لوگ جنت میں جانے سے روکے گئے ہیں کیوں روکے گئے ہیں اپنے حساب کتاب دے رہے ہیں جتنا ان کا مال تھا اس سارے کا حساب کتاب دیں گے تو تب وہ فارغ ہو گئے لیکن جو مسکین لوگ تھے ان کے پاس حساب کتاب کے لیے کوئی لمبا چوڑا سلسلہ ہی نہ تھا لہٰذا ان کا حساب کتاب جلد ہو گیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ قریب لوگ امیروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے عمرہ اپنے حساب کتاب دینے میں مصروف ہوں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اشرا مبشرا جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابہ میں سے تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم گسٹتے ہوئے آ رہے ہیں حالان کہ یہ اشرا مبشرا میں سے ہیں اور دیر صدقہ کرتے تھے لیکن ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمایا تھے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں تو میں دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا اس میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں تھیں اب عورتیں جو داخل ہونے والی تھی یہ پیچھے حمدیس تفصیل سے پڑ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواتین کو بتایا تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یہ رسول اللہ وہ کس لیے تو آپ نے فرمایا تھا تم لانت ملامت بہت کرتی ہو اور تم اپنے خاندوں کے نشکری بہت کرتی ہو تو عورتوں کے اندر زبان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں عورتیں ایک دوسرے کو تانے تشنے گالیاں مندے لانت ملامت یہ زیادہ کرتی ہیں اور دوسری بات ہے شوہر کی نشکری کرتی ہیں وہ ان کو گھر بنا کے دیتا ہے وہ ان کو کما کے دیتا ہے وہ ان کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اس کی طرف سے کوئی خرابی دیکھتی ہیں کوئی مسئلہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں میں نے تیرے ساتھ آج تک کبھی کوئی سکھی نہیں پایا میری تو قسمت پھوٹ گئی تیرے سے شادی کرنے کے بعد تو یہ جو نشکری ہے ان کی اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جاتی ہیں اصل بات ہے عورت جذباتی ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جذباتی خود بنایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کا انتظام کرنا تھا عورت جب بچے کو پالتی ہے تو انہی جذبات کے ساتھ پالتی ہے اندازہ کیجئے بچہ ماں کو کتنا تنگ کرتا ہے مہر ہوتا ہے پوری پوری رات عورت جھگتی ہے اپنی جوانی ساری اس پر لگا دیتی ہے لیکن اس کے باوجود بچے سے مخبت کرتی ہے اسی بچے کو جس نے ساری رات اسے جگایا ہوتا ہے اسی بچے کو چونٹی ہے بلکہ بچہ جتنا زیادہ بھی مہر ہوتا ہے عورت کو وہ اتنا ہی پیارہ زیادہ ہوتا ہے بلکہ میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے کہ جو بچے ڈیسیبل ہوتے ہیں یا ان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے اللہ تعالی نے ان کی ماں کو اتنا ان کے ساتھ اٹھائچ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی ان سے غافل نہیں ہوتی تو یہ عورت کی جو فطرت ہے اس کا یہ سب سے بڑا خسن ہے لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب کبھی انہیں کوئی تکلیف پیش آئی انہوں نے اپنے جذباتی ہونے کی وجہ سے اپنے خامین کی ساری خدمت کو نظر انداز کر دیا اور ان کی ناشکری شروع کر دی تو عورتوں کو اپنے اس پہلو کی طرف لازمن توجہ دینی چاہیے لازمن غور کرنا چاہیے کیونکہ خامنوں کی ناشکری جو ہے وہ عورتوں کو دوزخ میں لے جاتی ہے نماز پڑھنے روزہ رکھنے صدقہ کرنے کے باوجود بھی اصل بات ہے کہ اللہ تعالی نے کامیابی کے لیے کچھ چیزیں لازمی رکھی ہیں تو نماز روزہ اور دوسرے فرائز بھی ہیں ہم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خامن کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور اس کی ناشکری نہ کرنا یہ بھی ایک لازمی پیپر ہے جس میں انہیں پاس ہوں ہونا پڑے گا برنہ دوزخ کی سزا انہیں میں لے گی حدیث نمبر تیرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گہبارے میں صرف تین افراد نے کلم کیا عیسیٰ ابن مریم نے اور جریج نے جریج ایک عبادت گزار آدمی تھے انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا ایک روز وہ اس میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے والدہ نے آواز دی اے جریج تو جریج نے دل میں کہا اے میرے رب میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں وہ نماز پر ہی میں ہی متوجہ رہے ان کی والدہ واپس چلی گئی دوسرے دن وہ پھیر آئی وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اس نے آواز دی اے جریج جریج نے پھر کہا اے میرے رب میری ماں اور میری نماز وہ نماز پہ ہی متوجہ رہے ماں چلی گئی تیسرے دن پھیر آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے ماں نے آ کر کہا اے جریج جریج نے دل میں کہا اے میرے رب میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں پس وہ نماز میں ہی متوجہ رہے یہاں تک معاملہ آپ کو سمجھ آیا جوریج بنی اسرائیل کے ایک راہب تھے اور آپ کا بتا ہے یہ جو راہب ہوتے ہیں یہ دنیا کے تمام تعلقات چھوڑ دیتے ہیں اور تمام دنیا سے مو موڑ کے اور رشتے ناتے چھوڑ کے یہ اپنے کلیسہ میں اپنی عبادتگاہ میں سارا دن عبادت کرتے رہتے ہیں یہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے اور جو اپنے پہلے رشتے ہوتے ہیں بہن بائی ماں باپ ان سے بھی انہوں نے کنارہ کیا ہوتا ہے تو یہ جو حضرت جوریج تھے یہ بھی راہب تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے ایک کلیسہ بنایا ہوا تھا انہوں نے ایک عمارت بنائی ہوئی تھی جس میں یہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے ٹھیک ہے ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئی والدہ نے آواز دی اپنے بیٹے کو یہ نماز پڑھ رہے تھے ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بے پرواہی کی کہنے لگے اللہ میری ماں اور میری نماز خیال یہی ہوا کہ میں پہلے نماز سے فارغ ہو لوں تو میں ماں سے پھر ملتا ہوں ماں دوبارہ آئی دوبارہ یہ نماز پڑھ رہے تھے پھر یہ پریشان ہوئے اور اللہ سے کہا اللہ میری ماں اور میری نماز پھر وہی فیصلہ کیا کہ میں نماز ختم کرنوں تو پھر ماں سے ملتا ہوں لیکن ماں انتظار کر کے چلی تیسرے دن پھر ماں آئی تیسرے دن ماں نے پھر آواز دی جوریج کو جریج اب بھی نماز پڑھ رہے تھے پھر کہا یا اللہ میری ماں اور نماز اور ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بے پرواہی کی لیکن فیصلہ پھر یہی کیا کہ پہلے میں نماز ختم کرلوں پھر ماں سے ملتا ہوں لیکن ہوا یہ کہ ماں اتنی دیر انتظار نہ کر سکی اور ماں نے بیٹے کو پھر بدعا دی کیا بدعا دی اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا مو نہ دیکھ لے وہ مامتہ کی ماری بیچاری بار بار آ رہی ہے انتظار کر رہی ہے اور یہ اپنی نماز میں مصروف ہے تو اس نے بدعا دے دی بنی اسرائیل جریج اور اس کی عبادت کا چرچہ کرنے لگے ان میں ایک بدکار عورت بھی تھی جس کے حسن و جمال کی مثال جاتی تھی اب یہ معاملہ ہو گیا ماں نے بدعا دے دی اب جریج جو تھے یہ بہت عبادت گزار تھے لوگوں کے اندر ان کی بڑی اچھی شہرت تھی کہ یہ بہت عبادت گزار ہیں دن رات جب اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو جب گلی محلے میں ان کی عبادت کا چرچہ ہو رہا تھا تو ایک بدکار عورت جو حسن و جمال میں ممتاز تھی یقتہ تھی اس نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم چاہو تو میں اس کو فتنے میں ڈالوں یعنی تم کہتے ہو کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے بڑا عبادت گزار آدمی ہے میں دیکھتی ہوں میرے سامنے وہ کب تک کھڑا رہتا ہے میں اس کو فتنے میں ڈالتے ہوں پس وہ عورت خوب سج بن کے ان کے سامنے آئی لیکن جریج نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اب اس عورت کو بڑا غصہ لگا اسے بڑا مان تھا کہ میں بڑی خوبصورت ہوں اور میں بڑی ادائیں رکھتی ہوں سارے لوگ میری اداؤں سے گھائل ہو جاتے ہیں اور اس کی کیا مجال کہ یہ میری طرف توجہ نہ کریں وہ عورت جو تھی آپ یوں سمجھیں ری ایکشن میں اس نے کیا کیا ایک چرواہے کے پاس چلی گئے اور اس نے سوچا اب میں جریج کو زلیل کرتی ہوں جریج نے میری پرواہ نہیں کی تو میں اب اس چیز کا بدلہ لیتی ہوں تو اس نے کیا کیا ایک چرواہے کے پاس آئی جس کا آنا جانا تھا اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی اور اس نے اس سے بدکاری کی جس سے اس کو حمل ٹھہر کیا اب یہ عورت جو تھی میں نے بتایا خوبصورت بھی تھی بدکار بھی تھی ادائیں بھی دکھاتی تھی اور اب وہ غصے میں بھی تھی ری ایکشن میں بھی بچا رہی تھی کہ میں جریج کو زلیل کرتی ہوں میرے سے اس نے بے پرواہی کی ہے یہ ہوتا کون ہے خیر جی ایک چرواہے کے پاس گئی اسے مل کے مو کالا کیا اور مو کالا کرنے کے بعد اس کو حمل ٹھہر کیا جب اس نے بچا جانا تو دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا ہے یہ تھا اس کا انتقام اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جریج جس کو تم اتنا نیک سمجھتے ہو نا یہ اتنا نیک نہیں ہے یہ میرا بچا اس کا ہے یہ ہے اس کی خباست یہ ہے اس کی کرتوت لوگ جس ان کا جریج کے پاس آئے انہیں اس کلیسہ سے نکالا ان کے عبادت خانے کو گرا دیا اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے انہوں نے کہا تو نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس نے تیرا بچا بھی جنا ہے ٹھیک ہے جی بات سمجھ آ گئی اس عورت کا انتقام آپ نے دیکھ لیا اور لوگوں نے جریج کو مارا پیٹا اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا اور انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ اسے کہا جریج نے پوچھا بچا کہاں ہے چنانچہ وہ بچا اٹھا کر لائے جریج نے کہا مجھے اجازت دو کہ میں نماز پڑھوں چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی نماز سے فارق ہو کر بچے کے پاس آئے اس کے پیٹ میں ایک چوکہ لگایا ایک ٹھوکر لگائی اپنے ہاتھ کے ساتھ اور اسے پوچھا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے اس نے جواب دیا فلان چرواہا یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں پہلے انہوں نے بزو کیا نماز پڑھی اللہ سے مدد کی دعا چاہی اور پھر سارے لوگوں کے سامنے اس بچے کے پاس کہے اس کے پیٹ کو ٹھوکر لگائی تھوڑی سی اور اسے پوچھا تیرا باپ کون ہے اللہ کی قدرت وہ بچہ بول پڑا کہنے لگا میرا باپ فلان چرواہا ہے سب لوگ اب جریج کی طرف متوجہ ہو گئے انہیں عقیدت سے بوسہ دینے لگے اور عقیدت سے چھونے لگے اور انہوں نے کہا ہم پیری عبادت کا سونے کی بنا دیتے ہیں جریج نے کہا نہیں اسے اسی طرح مٹی ہی کی بنا دو جیسے پہلے تھی چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا یہ حدیث ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ہمیں کیا اس سے سبق ملا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسے آن آواز دے لیکن یہ نماز نفل ہونی چاہیے کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو کیونکہ یہ تحجید پڑھ رہے تھے تینوں دفعہ جب ان کی ماں آئی ہے تو ماں آواز دے نماز توڑ دیں اس وقت ماں کی بات ماننی زیادہ ضروری ہوگی بجائے نفل نماز پڑھنے کے ہاں انسان فرض نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کا حق ماں کے حق سے بہت پہلے ہے سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے خالق کا ہے اور مالک کا ہے اس کے بعد ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ہمارے والدین کا تو یہ آپ کو سب سے پہلی بات کا پتا چلا کہ اگر والدہ آواز دے یا والد آواز دے اور انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو اسے اپنی نماز توڑ دینی چاہیے دوسری بات کا آپ کو یہ پتا چلا کہ اگر والد یا والدہ کوئی بدعا دے اللہ ان کی بدعا پوری کر دیتے ہیں اگرچہ اللہ تعالی نے والدین کو ایسا بنایا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور انہیں بدعا نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے بدعا کر دے ماں کر دے یا باپ کر دے تو ان کی دعا جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور بات اس حدیث سے یہ بھی پتا چلی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بعض وقت بڑی بڑی ازمائشیں آ جاتی ہیں جیسے یہ حضرت جریج پر یہ ازمائش آئی کہ اس عورت نے ان پر بدکاری کا الزام لگا دی اور اپنے بچے کا ان کو باپ کہنے کا بہتان بھی لگا دی بعض وقت نیک لوگوں پر بڑی ازمائشیں آتی ہیں لیکن آخر کار اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے آخر کار اللہ ان کی مدد کرتا ہے تو یہ ایک تو بات کی ہے حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کی گواہی دی تھی آپ کو پتا ہے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو حرام کا بچہ کہاں سے لے آئی تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تھا اور حضرت عیسیٰ نے اس وقت کہا تھا انی عدد اللہ آتانی القتاب و جاگلنی نبی میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے یہ سارا واقعہ سورہ مریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے بچپن میں جس نے کلام کیا تھا حضرت عیسیٰ تھے انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی اور ایک اس بچے نے گود میں کلام کیا تھا اور اس نے جریج کے کردار کی حضرت عیسیٰ کی واسے کی اور ایک تیسرا بچہ جس کا ذکر ہم نے حدیث کے شروع میں پڑا ہے ایک وقت ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گوڑے پر سوار تھا اور امدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا اور انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ گوڑا بھی بڑا شاندار تھا بچے کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دینا بچے نے اپنا موہ ماں کی چھاتی سے ہٹا لیا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا یہ تیسرا بچہ ہے جس نے بات کی اس بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے تو سامنے سے ایک سوار گزرتا ہے اس نے بہترین لباس پہنوا تھا بہترین سواری تھی شاندار شخصیت تھی تو ماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اس جیسا بنانا بچے نے دودھ چھوڑ دیا اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا اور پھر دوبارہ چھاتی کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت اپنی انگوشتے شہادت موہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بیان کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ شہادت کی انگوہ میں ڈالی اور اس کے جو دودھ پینے کی جو کیفیت تھی اس کو آپ انگوہ کے ساتھ واضح کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو انہیں بدکاری کی ہے اور چوری کی ہے اور وہ کہتی تھی اللہ مجھے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے بچے کی ماں نے پھر دعا کی اے اللہ تعالی میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا وہ ہی بچا دودھ پینے والا دودھ پی رہا ہے اور ایک لونڈی ہے جس کو لوگ مار رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں اور اسے بدکاری اور چوری کا الزام اس پر لگایا جا رہا ہے تو وہ لونڈی اس پر یہ الفاظ دورہ رہی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل تو بچے کی ماں اس لونڈی کو یہ مار پڑتے ہوئے اور اس کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا کہ لوگ اس پر چوری کی یا بدکاری کی توحمت لگائیں اور اس کو ماریں پیٹیں اس پر زیادتی کریں میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا ہے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنانا پس اس وقت دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے سوالو جواب کرنے لگے وہی جو بچہ دودھ پی رہا ہے اور جو ماں دودھ پلا رہی ہے ماں نے کہا ایک خوش اتوار آدمی گزرا اور میں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا تو تُو نے اس کے برعکس کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا اور لوگ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تُو نے بدکاری اور چوری کی ہے تو میں نے دعا کیا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا تو تُو نے کہا اللہ مجھے اس جیسا ہی بنانا یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا بات ہے ماں اپنے بچے سے پوچھ رہی ہے بچے نے کہا وہ جو بڑا خوبصورت اور بڑا معزز آدمی جو گزرا وہ بڑا سرکش تھا تو میں نے دعا کیا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا اور یہ لونڈی بدکاری کی ہے حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے تُو نے چوری کی ہے حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی تو میں نے کہا اے اللہ تعالی مجھے اس جیسا بنانا تو یہ حدیث ہی واضح کر رہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت ایک شخص کے ظاہر سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور ویسا بننے کی دعا کر لیتے ہیں تو بچے نے واضح کیا کہ جو پہلا آدمی جس کے بارے میں امام نے کہا تھا کہ میرے بچے کو اس جیسا بنانا وہ بڑا ایک سرکش اور متقبرات میں تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا اور وہ جو لونڈی جس کو لوگ بدکار کہہ رہے تھے اور چوری کا اجزام لگا رہے تھے وہ نیک خاتون تھی اور لوگ اس پر زیادتی کر رہے تھے اندر سے وہ نیک خاتون تھی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالی مجھے اس جیسا بنانا تو یہ تیسرا بچہ جو بولا ہے وہ یہ والا بچہ ہے اور اس حدیثے میں یہ سبق مل رہا ہے کہ متقبرین کی مشابت سے بچا جائے چاہے ان کا ظاہر کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو ان سے بچنا چاہیے اس بچے نے جو اپنا دودھ چھوڑ کے ماں سے کہا ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ آدمی جس کے لئے میری ماں متاثر ہو رہی ہے اور میری ماں دعا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے حال نہ کہ وہ سرکش اور متقبر تھا اور سرکش اور متقبر ہونا دوزخ میں جانے والوں کی صفات ہیں ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے یتیموں لڑکیوں اور تمام کمزور مسکین اور خستہال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے ان پر شفقت و احسان کرنے ان کے ساتھ توازوں سے پیش آنے کا بیان دوبارہ باب کو دیکھ لیجئے آپ کے سامنے سلائیڈ بھی موجود ہے یتیموں لڑکیوں اور تمام کمزور و مسکین خستہال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے ان پر شفقت اور احسان کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ آجزی سے پیش آنا چاہیے کالاللہ تبارک و تعالی وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ اے نبی اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دیجئے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا اللَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِئِ يُرِيدُونَ وَجْحَهُ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ رکھیں ان لوگوں کے ساتھ باندھ لیں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہوتے ہیں اور وَلَا تَعْدْوَئِنَا كَانْهُمْ تُرِيدُوا زِيْنَةَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اور تیری آنکھیں ان سے نہ ہٹیں ایسا نہ ہو کہ تُو دنیا کی زینت چاہتا ہو اور اللہ رب العزت نے کہا فَامَ الْيَتِيمَ فَلَا تَكْخَرْ ایک یتیم کو آپ اس پہ سختی نہ کیجئے وَمَّسَّى الْحَلَا فَلَا تَنْهَرَ اور ایک سوالی کو آپ نہ ڈانٹیے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا آرائِتَ اللَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَالِكَ اللَّذِي يَدُوْغُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُزُّ الْا تُعَامِ الْمِسْكِينَ کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دلاتا اصل بات ہے جو یہ صفات ہیں یتیم کے ساتھ نیکی کرنا مسکین کو کھانا کھلانا یہ وہ بہترین صفات ہیں جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے اور ان صفات کا انکار وہ ہی کرے گا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ان صفات کا انکار نہیں کرے گا حدیث نمبر دو سو باسٹھ حضرت سعید بن نبی وقیاس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے افراد تھے یہ سعید بن نبی وقیاس بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں مامو ہوتے تھے حضرت سعید بن نبی وقیاس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے افراد تھے مشرقین نے نبی سے کہا ان کو اپنے سے دور کریں یہ ہم پہ دلیر نہ ہو جائیں حضرت سعید فرماتے ہیں ایک میں تھا ایک عبداللہ بن مسعود تھے عبداللہ بن مسعود بھی نسبتاً کمزور خاندان سے تعلق رکھتے تھے قبیلہ حزیل کا ایک آدمی تھا ایک حضرت بلال تھے اور دو اور شخص تھے جن کے نام مجھے معلوم نہیں نہیں مشرقین کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا وہ آیا تو آپ نے اپنے دل میں کچھ سوچا جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی اے پیغمبر تو ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کر جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے صبح شام اس کو پکارتے ہیں تو یہ چھے غریب لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے کفار مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ ان کو اپنے پاس سے دور کریں تو تب ہم آپ کے پاس آئیں گے ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری بیزت ہی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے یہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید دل میں سوچا کہ ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے تو شاید آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ کسی وقت ان کو علیدہ کر کے تو ان کو موقع دے دیا جائے بہرحال جو اللہ نے مناسب سمجھا آپ کے دل میں آیا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے یہ آئے تو تار دی کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرو جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں تو لہٰذا نبی کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک کون سے لوگ اہم ہیں وہ سٹیٹس والے لوگ نہیں بلکہ یہ لوگ جو حالان کے غریب تھے لیکن اللہ کی رضا کے طالب تھے اور اللہ کے حکمات کے پابند تھے تو حکم ہوا کہ اے نبی آپ ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے آپ انہی کا ساتھ اختیار کیجئے وہ لوگ ظاہرہ طور پر تو بڑے عزت والے بنتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی قدر و قیمت ہے آپ کو انہی کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے اس آیت میں یا اس حدیث میں ایمان والوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے ہاں بھی عزت اور شرف کا مایار دین ہونا چاہیے نہ کہ دنیا کی ظاہری شان و شوقت حدیث نمبر دو سو چو سٹھ حضرت سحال بن سعد سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی قفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنے انگوشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے درمیان کشادگی فرمائی یوں یعنی میں اور یتیم کی قفالت کرنے والا جنت میں قریب قریب ہوں گے لیکن آپ نے درمیان میں تھوڑا سا ان کو کشادہ بھی کیا یعنی جنت میں ہوں گے قریب قریب لیکن درجوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا بعض معاملات میں آپ نے اپنی انگلیاں دو یوں فرمائیں اس کا مطلب ہے بالکل قریب قریب اور بعض معاملات میں آپ نے اپنی انگلیاں یوں فرمائیں یعنی جنت میں قریب قریب ہوں گے لیکن درجوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا بہرحال یہ کس نے کی پر یہ بشارت دی جا رہی ہے میں اور یتیم کی قفالت کرنے والا وہ یتیم خواہ اس کا کوئی قریبی ہو یا کوئی غیر کا تعلق رکھتا ہو یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی قریبی رشتے دار یتیم ہوتے ہیں اور وہ انسان اپنے گھر میں پال رہا ہوتا ہے یا بعض وقت ذرا غیر کے ہوتے ہیں تو بہرحال اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اگرچہ درجوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر سب سے بہترین گھر ہوتا ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برطاو کیا چاہے اور وہ گھر بدترین گھر ہوتا ہے جس میں یتیم کے ساتھ بورا سلوک کیا چاہے آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے بعض وقت یتیم لوگ بچارے اپنے مالی مسائل کی وجہ سے کسی کے گھر ملازمت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کوئی دس سال کی بچی یا کوئی بارہ سال کا بچہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ انہیں کوئی آٹھ ہزار دس ہزار دے دیتے ہیں اور اس طرح کر کے وہ اتنی دنخواہ کے بس کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ان کے جو مالک ہوتے ہیں وہ بعض وقت ان پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ یہ بیچارے جان سے گزر چاہتے ہیں خبارات میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں تو ایک بات یاد رکھئے یتیم کے ساتھ نیکی کرنا بہت بڑا اچر ہے حدیث میں آتا ہے جو یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے سر کے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اصل بیعت ہے یتیم کا کیا قصور ہے یتیم کی کیے کوئی ذاتی خرابی نہیں ہے کہ وہ یتیم ہو گیا یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارے بچے بھی یتیم ہو جائیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رکھا برنا یہ بھی تو اللہ کر سکتے تھے کہ ہمارے بچے یتیم ہو جاتے تو یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے یتیم کے سر پر جو پیار سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے عمال نامے میں لکھی جاتی ہیں اسی طرح وہ گھر بہترین گھر ہوتا ہے جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے اور وہ گھر بدترین گھر ہے جہاں یتیم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے یہ پیچھے بھی ہم نے آیت پڑھی ہے وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ یتیم کے ساتھ آپ کہر کا سلوک نہ کیجئے زبردستی کا سلوک نہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم پھلے تھے اور آپ کو اندازہ تھا کہ یتیم کے کیا احساسات اور کیا جذبات ہوتے ہیں یتیم نہ صرف اپنے باپ کی محبت سے محروم ہوتا ہے بلکہ وہ معاشی طور پر بھی محتاج ہو جاتا ہے مال کی طرف سے بھی اسے قصر لگتی ہے اور باپ کی محبت اور توجہ بھی حاصل نہیں کر پاتا تو اس سلسلے میں اس کے ساتھ جتنی آپ نیکی کر سکتی ہیں اتنی نیکی کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت عجر رکھا ہے یہ جو ہے کہ یتیم کے ساتھ نیکی کریں وہ آپ کا اپنا عزیز ہو یا کوئی قریبی ہو اس کی خبر گیری کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے میں ایک اجتماعی کفالت کا نظام رکھا ہے ایک اجتماعی طور پر کفالت کا نظام رکھا ہے اگر لوگ اس پر عمل کریں تو کسی کو بھی انشورنس کی ضرورت پیش نہ آئے جو کہ ایک سودی طریقہ ہے حدیث نمبر دو سو ستہ سٹھ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے باؤں اور مسکین کے خبر گری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو عبادت میں سستی نہیں کرتا اور اس روزے دار کی طرح ہے جو کہ ناغہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بیوہ اور یتیم کے بارے میں تو ہم نے ابھی حدیث میں پڑا بیواؤں اور مسکین کے بارے میں ان کا عجر واضح کیا کہ ان کا عجر اتنا ہے جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو یا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ان کا عجر اتنا ہے کہ کوئی شخص ساری رات قیام کرے اور اس میں وقفہ نہ کرے اور وہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی نہ چھوڑے تو لہٰذا بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والے کا عجر جہاد کی طرح ہے اور جہاد کا عجر کتنا ہے میرا حال ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام پہرہ دیتا ہے یا ایک صبح اور ایک شام لگاتا ہے تو وہ خیر و مند دنیا و ماں پھی ہے وہ تمام دنیا اور تمام دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے ایک صبح یا ایک شام صبح سے کیا مراد ہے پجر سے لے کے سورج کے زوال تک اور ایک شام سے مراد ہے سورج کے زوال سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک تو دن کیا آدھا حصہ بھی اگر وہ اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے تو یہ تمام دنیا اور تمام دنیا کی نعمتوں سے اس کا عجر زیادہ ہے تو جو شخص بے واؤ کی خبر گری کرتا ہے کسی مسکین کی خبر گری کرتا ہے تو اس کو کتنا عجر ملتا ہے جیسے کوئی شخص جہاد کر رہا ہے یا پھر اتنا عجر ملتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہمیشہ رات کو جاگے اور کبھی نہ وقفہ نہ کرے پوری رات جاگ پرے اور ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی نہ چھوڑے اب یہ تو ہو گئی بیوہ کی بات اور اب بیوہ اور مسکین کی بات یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ مسکین کس کو کہتے ہیں مسکین ایسے غریب آدمی کو کہتے ہیں کہ جو کہ سفید پوش ہوتا ہے جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی لیکن وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے سورہ کحف میں کشتی والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ نے اس کشتی میں سواری کی تھی اور اس کے بارے میں پھر حضرت موسیٰ کے سامنے وضاحت کی گئی تھی وَا مَسْسَفِينَةُ فَقَانَتْ لِمَسَاقِينَ يَا مَلُونَ فِي الْبَحَرَ اور وہ کشتی مسکینوں کی تھی جو کہ سمندر میں کام کرتے تھے تو مراد کیا ہے کہ بعض وقت مسکین لوگوں کے پاس اپنا روزگار بھی ہوتا ہے بعض وقت ان کے پاس اپنا گھر بھی ہوتا ہے لیکن وہ اتنا پورا پورا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کی ضرورتیں بڑی درمیانے سے لیول پر بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ مانگتا بھی نہیں ہے جبکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو زیادہ غریب ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں سے مانگ لیتا ہے تو مسکین کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں لیکن وہ مانگتا بھی نہیں ہے تو یتیم اور مسکین کی خبرگیری کرنے والے کا عجر جہاد کی طرح ہے مجاہد کی طرح ہے یا اس کا عجر جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اس کے عجر کی طرح ہے تو اتنا بڑا عجر کس نے لینا ہے غور کر لیجئے اللہ کی جو پیشکشیں ہیں اللہ کی یہ جو عجر کے وعدیں ہیں ان کو خاصل کرنے میں کون آگے بڑھے گا فیصلہ آپ کا ہے حدیث نمبر دو سو اٹھ سٹھ انہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا ہے اس میں جو ضرورت مند خود آئے اس کو تو روک دیا جاتا ہے اور جو انکار کرے اسے بھلایا جاتا ہے اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اب امیر لوگوں نے ولیمے کی دعوت کو جس طرح پرتکلف بنا دیا ہے اور اپنی دولت اور امارت کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا ہے اس کے بہت سے نقصانات ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ولیمے کی دعوتیں بلکہ اس کے ساتھ بارات کی دعوتیں بھی ایک علیہ دا شان و شوقت کی حامل ہوتی ہیں تو دینی نکتہ نظر سے ولیمے کی دعوت اگرچہ وہ مسنون ہے جبکہ بارات کا تو کوئی شریعت میں تصبر ہی نہیں ہے اور آج ہمارے معاشرے میں اسے ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بہرحال ولیمے کو بھی اگر آپ شان و شوقت کے اظہار کا کا ذریعہ بنا لیں تو یہ بھی دینی نکتہ نظر سے اسراف ہوگا اور اسراف شیطانی عمل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا کفر کرنے والا ہے تو بہرحال ولیمے کی دعوتوں کو بھی اپنی امارت کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے اس کے بہت سے نقصانات ہیں اس کا اخلاقی نقصان یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی سٹیٹس کے لوگوں کو شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے وہ آگے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری فلاہ مسروفیت ہے ان کو تو اسرار کر کے بلایا جا رہا ہوتا ہے اور جو بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں جو نسبتاً نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی محفلوں میں اہمیت دینی چاہیے ان کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا ان محفلوں میں ان کو اہمیت دی جائے اور ان کی دل جوئی کی جائے ان کو بلایا ہی نہیں جاتا ان کو بلایا ہی نہیں جاتا اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں عمراء کو تکتو بلایا جاتا ہے اور غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اگر مسلمان ولیموں اور دیگر تقریبات میں انباؤ اقسام کے پرتکلب کھانے کی بجائے ایک دو قسم کے سادہ کھانوں کا احتمام کر لیں اور اس میں رشتہ داروں اور دوستہ باب کے ساتھ غورابا اور مساکین کو بھی شریع کر لیں تو وہ خرابیوں سے بچ سکتے ہیں جن کے معاشرے پر اچھے اثرات پڑیں گے حدیث میں دعوتِ ولیمہ کے قبول کرنے کی بھی تاقید کی گئی ہے اس سے مراد وہی دعوتِ اور ولیمے ہیں جن میں اسلامی حدود کے اندر رہ کر وہ دعوت کی جائے اگر کسی ولیمے میں اللہ کے احکامات کے خلاف برزی ہو رہی ہو تو اس میں نہ صرف یہ کہ شرکت نہ کی جائے بلکہ ان کا بائیکارٹ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم یہ کام غلط طور پر کر رہے ہیں حدیث نمبر دو سو انتر حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو بچیوں کی پربیش اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں قیامت والے دن میں وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی انگلیاں ملائیں یوں کر کے یہ جتیم کی کفالت میں اپنی انگلیوں کو ذرا یوں کیا تھا یہاں بھی آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے آنے سے قبل دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی جو پیداش تھی اس کو رحمت قرار دیا نہ صرف رحمت قرار دیا بلکہ جو شخص دو بچیوں کو پالے گا اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے یعنی اسے جنت جنت ملے گی وہ بیٹیاں ایک تو اللہ کی رحمت کا باعث ہوتی ہیں نمبر دو وہ انسان کو دوزخ سے بچانے کا باعث بن جاتی ہیں دوزخ کے لئے آڑ بن جاتی ہیں اور تیسری بات وہ جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے درجے کا سبب بنتی ہے جبکہ میں آپ کو بتا دوں بیٹوں کی کفالت پر کوئی ایسی خوشخبری یا کوئی ایسا عجر اور ثواب اللہ کی طرف سے یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں نہیں بتایا گیا تو بیٹیوں کی تربیت کیجئے بیٹیوں کی پرورش کیجئے ان سے محبت کیجئے کھلے دل کے ساتھ بیٹوں کو ان پر ترجیہ نہ دیجئے تو انشاءاللہ یہ بیٹیاں جو ہیں یہ جہنم سے انسان کے لئے آڑ بن جائیں گی جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی میسر ہوگا آپ کی جنت میں رفاقت بھی میسر ہوگی اب عورت کو بچیوں کو جب پالنا ہو تو ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا خیال کیا جائے اسلام نے ان کی عزت کا بھی اعتمام کیا مثلاً اسے پردے کا پپن کیا تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے اسے بیرونی سرگرمیوں اور معاشی ذمہ داریوں سے فارغ رکھا تاکہ کوئی بد آدمی اسے بری نظر سے نہ دیکھے اور اس کی عزت محفوظ رہے حدیث نمبر دو سو اکھتر حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی میں نے اسے کھانے کے لئے تین خجوریں دے دی اس نے دو خجوریں تو اپنی دو بیٹیوں کو دے دی اور ایک خجور اس نے اپنے کھانے کے لئے مو کی طرف بڑھائی کہ وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لئے مانگ لی چنانچہ اس نے وہ خجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے دو حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لئے جنت واجب فرما دی ہے یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے ازاد کر دیا ہے وہی بات جو میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں بتائی تھی ایک عورت آئی دو بچیاں اس کے پاس ہیں حضرت عائشہ کے پاس دو خجوریں ہیں انہوں نے اس عورت کو دے دی وہ اس عورت نے ایک خجور ایک بیٹی کو دی ایک خجور ایک بیٹی کو دی حضرت عائشہ کے پاس کل تین خجوریں دیں ایک خجور اس عورت نے اپنے کھانے کے لئے رکھ لی لیکن اس کی بیٹیوں نے پھر اس سے مانگ لی اس نے آدھی خجور ایک بیٹی کو دی آدھی خجور ایک بیٹی کو دی حضرت عائشہ نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا اور اس نے اس کے لئے جنت واجی فرما دے یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا تو یہ ہے بیٹیوں کی عزت اور تقریم اسلام میں حدیث نمبر دو سو بہتر حضرت ابو شرح خویلت بن عمر خزائی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہتراتا ہوں ایک یتیم اور دوسری عورت انسانی معاشروں میں کمزور طبقات کے ساتھ عام طور پر ظلم روا رکھا جاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے اسے ہر کوئی دباتا ہے اور یہ دونوں یعنی یتیم بھی اور عورتیں خاص طور پر اس کا نشانہ بنتے ہیں ان کو جائدادوں میں ان کے شریح حق سے محروم رکھا جاتا ہے بلکہ ان کی جائدادوں کو ہتھیا لیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے یتیم کی جائداد کو اس کے بڑے بھائی ہی ہتھیا لیتے ہیں اور عورتوں کو ان کا باپ ہی جائداد میں سے حصہ نہیں دیتا اور اس کے بعد بھائی ان کی جائداد پر قبضہ کر لیتے ہیں اور خیر سے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بینوں نے خود ہی ہماری جائداد ہمارے حق میں کر دی ہے اور وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئی ہیں حالانکہ یہ صرف معاشرے کا جبر ہے جس کی وجہ سے عورتیں اس حق سے دستبردار ہو جاتی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ اپنا حق لیا تو ہمارا میکہ سلامت نہیں رہے گا ہمارا بھائیوں سے رشتہ ختم ہو جائے گا تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ چلو ہم اپنے اس حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں ورنہ اگر انہیں یہ حق دیا جاتا ہو تو کون اپنی جائداد اپنی اولاد کے بجائے اپنے بھائیوں کو دے گا اسی طرح یتیموں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے حقوق کے بارے میں اپنی امت کو ڈھرایا کہ میں لوگوں کو دو کمزور لوگوں کے حقوق سے ڈھراتا ہوں بدقسمتی سے مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور یتیموں اور عورتوں کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے انہی غلط طرز عمل کی وجہ سے اسلام کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور دو جرم سامنے آتے ہیں ایک حق تلفی اور ظلم اور دوسرا دنیا کی نظروں میں اسلام کی تسلیح ہے مسلمانوں کو چاہیے ان دونوں جرموں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچ جائیں بیسے بھی یاد رکھئے جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے اپنے پیٹ میں آگ کھائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھائیں گے دنیا میں بھی آگ کھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور اسی طرح عورتوں کے حق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں بھی بار بار نصیحت کی تھی استعصو بن نساء خیرہ عورتوں کے بارے میں ان سے نیکی کرنے کی وسیعت قبول کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وسیعتیں ہیں ان میں بھی آپ نے بار بار عورتوں کے جو تھے حقوق ان کے بارے میں امت کو توجہ دلائی تو ایسا نہ ہو کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں انسان زیادتی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کا مجرم بن جائے حدیث نمبر دو سو چوہتر حضرت ابو دردہ عبیحمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم مجھے کمزوروں میں تلاش کرو یقیناً تمہاری ان کمزوروں ہی کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے اور انہی کمزوروں ہی کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے اب یہ کمزور لوگ جو ہیں معاشرے میں تو ظاہرہ طور پر عزت نہیں رکھتے لیکن اللہ کے نزدیک کے اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اللہ انہی کی وجہ سے دوسروں کو روزی دے رہا ہوتا ہے اور انہی کی وجہ سے دوسروں کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے تو لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراہ ہو تو اسے چاہے کہ وہ کمزوروں کی مدد کی کرے یہ بھی رزق میں برکت کا ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ انہی کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہی کمزوروں کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود مسکینوں سے محبت کرتے بلکہ حضرت عائشہ سے کہا کرتے عائشہ مسکینوں سے محبت کیا کرو کیونکہ یہ جنت میں امیروں سے پہلے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا مجھے مسکین ہی مارنا اور مجھے قیامت والے دن مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر نشر کرنا آج ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ اس کا میل جو مسکینوں کے ساتھ ہو ہر ایک کو یہ شوق ہوتا ہے یہ فلاں صدر میرا دوست ہے فلاں وزیر میرا فلرشتے دار ہے اور فلاں امیر کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے لیکن میرے نبی کے یہ تعلق نہیں ہوتے تھے میرے نبی کے تعلق کس کے ساتھ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ مجھے مسکین ہی مار دینا اور مجھے قیامت والے دن مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر نشر کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کو اور آپ کے طرز عمل کو اور آپ کے سٹائل آف لائف کو دیکھئے ان جیسا بننے کی کوشش کیجئے کیونکہ وہ ہمارے لیے رول موڈل انہی کی ذات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ وآلہ محمد کما صلیت آلہ ابراہیم وآلہ ابراہیم انہ کا حمدن مجید اللہم بارک آلہ محمد وآلہ محمد کما بارک تعلیہ اور آلہ ابراہیم انہ کا حمدن مجید مولای صلی وہسلی موسیقی